مطان سے محبوب کی سننا کی لئے خدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے مطان سے محبوب کی سننا کی تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال إنني من المسلمين ومن احسن قولا من من دعا دعا إلى اللہ وعمل صالحا ومن احسن قولا من من دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وَلَا تَسْتَغِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئًا ادفع بِاللَّذِي يَا أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ وَلَا تَسْتَغِي الْحَسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ وَلَيُّ الْحَمِيمُ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُونَ وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُوحَ اللِّ عَظِيمُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ الصَّدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حُبِ دُنیا سے تُو بچا یا رب حُبِ دُنیا سے تُو بچا یا رب عاشقِ مصطفی بنایا رب عاشقِ مصطفی بنایا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب مصطفی بنایا رب کر دے حج کا شرف عطا یا رب سبزِ کم بد بھی دے دکھا یا رب سبزِ کم بد بھی دے دکھا یا رب کس کے در پر میں جانگا مولا مولا کس کے در پر میں جانگا مولا مولا گر تُو ناراز ہو گیا یا رب تُو ناراز ہو گیا یا رب تالبِ مغفرت ہوں یا اللہ اللہ تالبِ مغفرت یا اللہ بخش دے بحرِ مرتضا یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پر پروا مولا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب یا رب کر دے جنت میں تُو جواروں کاما کر دے جنت میں تُو جواروں کاما اپنے عطار کو عطایا یا رب عاشق مصطفیٰ بنایا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نبر چار سو بتیس کے اوپر سے ایک حدیث پاک ارس کرتا ہوں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علیہ العبید صلو علیہ علیہ محمد آج چودہ سو بتیس سنہ ہجری کے ذلحجت الحرام کی دوسری شب ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے حاضرین اور ناظرین مل کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے تاکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو حسبحال اچھی اچھی نیتیں کیجئے اللہ کی رضا کے لئے کپڑے یا بدن داڑی یا سر کے بال سہلانے دھاگے دریوں سے نوچنے فرش پر املیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹھیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعالیم کے خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیچی کی یہ خوب کان لگا کر سنوں گا تمام اس طرح بھائی ہو سکے تو دو زانو ہو جائیے جب تک بیٹھ سکے پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر تھکن دور ہو تعالیم کی نیچ سے دو زانو ہو جائیے توفیق ملے دو سلو علیلہ غبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے نمائی آواز سے جواب دوں گا مزید اپنے لئے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں اس میں آپ کے لئے بھی کچھ نیتیں ہوں گی تو حسب حال آپ بھی کر لیجئے ادعو الہ سبیل ربکہ بالحکمت والموردت العسنہ اور بخاری شریف کی حدیث پاک بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میرے طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو اس آیت و حدیث میں آکام دیئے گئے ان کی پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائے سے منع کروں گا صلو علیلہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں گے ضروری نہیں معلوم ہوا تو عرص کرنے کی صحیح کروں گا اگر بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شاہیں کرتا اپنے موقع پر بلاوجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا آپ پائیں گے انشاءاللہ عز وجل صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا عنام تاریخ اتاری ہے میں بنگلہ دیش ڈاکہ و محمد پر کے رنے والا ہوں ہمارا امیر علی سندت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی باہر پیرون ملک میں رہتا ہے اور وہ اگر قربانی کرانا چاہے بنگلہ دیش سے پیسہ بھیجے اور یہاں قربانی کرانا چاہے تو یہ قربانی کرانے کیسا رہے گا یا وہ اپنے وہیں کرائے کنیڈا میں جان رہتا ہے یا بنگلہ دیش سے قربانی اس کے نام سے کیا جاتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کنیڈا والے نے بنگلہ دیش والے کو قربانی کا وکیل کیا اپنے نائف کیا کہ میرے تو قربانی کر دو تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب قربانی اس وقت کی جائے کہ جب کہ کنیڈا میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور بنگلہ دیش میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو اب دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے جیسے اس میں فرق بڑھ جاتا ہے تو اس کا خیال رکھنا ہوگا اب مثال کے طور پر کینیڈا میں قربانی کا وقت ختم ہو گیا وہاں کے حساب سے بنگلہ دیس میں باقی ہے اور کینیڈا والے پر قربانی واجب تھی اور اس کی قربانی ابھی تک بنگلہ دیس میں ہوئی نہیں تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ان کو روک دے کے میری قربانی نہیں کرنا وقت ختم ہو گیا ہے اور یہاں اس کو بہرحال وہ اتنی رقم قربانی کے جانور جتنی رقم صدقہ کرنی ہوگی بے شک بنگلہ دیس میں اگر وہ قربانی کر بھی تھی لیکن اس کی قربانی یہاں ہوگی نہیں اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی اس کو اتنی رقم صدقہ کرنی پڑے گی وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّوَ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّو عِلَىٰ الْعَبِيبُ صل اللہ تعالی علیہ محمد عبدالوشید تاری بات کر رہا ہوں میرا باپا جی جان سے سب سے پہلے سلام عرض ہے علیکم السلام اس کے بعد میں یہ سوال کہتا ہوں کہ قربانی سے پہلے جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد بال کٹوا سکتے ہیں چاند رات سے لے کر قربانی تک یہ اپنے مستحب ہے کہ بال اور ناخون نہ کٹے جائیں ابلغ گھوڑے سوار جو مقتبت المدینہ غیرسال ہے اس میں لکھا ہے کہ مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد حرخان علیہ رحمت الحنان ایک حدیث پاک جب آشارہ آجا اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال اور کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کہ تحت فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوبن یا فقیر نفلن قربانی کا ارادہ کرے وہ ذو الحجت الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک نہ خن بال اور اپنے ودن کی مردار کھال وغیرہ نہ کٹے نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابت ہو جائے نقالی ہو جائے حاجیوں کی تھوڑی سے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے اور تاکہ قربانی ہر بال ناخون کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے یہ حکم استحبابی ہے کچھ بھی نہیں یعنی واجب نہیں مستحب ہے اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے البتہ کسی نے بال یا ناخون کٹ لے دو گناہ بھی نہیں اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا قربانی درست ہو جاتی ہے قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے لازم نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس آشارہ یعنی ذوالحجت الحرام کہ ابتدائی دس ایام میں حجامت نہ کرائے بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاء اللہ عز وجل قربانی کا ثواب پائے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب محمد اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا عمیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ کہ قربانی کا جو جہاں رہنا اس کو کتا کاٹ گیا ہے اور اس کا زخم بھی ختم ہو گیا کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کچھ اکشات فرما دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر تھوٹا مڑا زخموں تو ویسے بھی قربانی ہو جاتی ہے البتہ مکروح ہوتی ہے اگر معمولی اس میں کوئی عائب ہے تو جانور میں اور زخم اچھا ہو چکا تو پھر تو وہ قرات بھی جاتی رہی بلا قرات قربانی ہو جائی و اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ و محمد السلام علیکم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولان صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ منڈی میں آپ کو بتایا اچھا جانور خریدنے کے لیے کارفی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس خرید و فروت کے دوران اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں نماز کا کیا فریقہ کار ہوگا کہ صرف فرض ادا کر دی جائیں یا نماز کیسے ادا کر دی جائیں منڈی میں ہو یا بازار میں ہو نماز تو ہر جگہ فرض ہے اور اگر مقیم ہیں مسافر نہیں تو پوری پڑھنی ہوگی اور مسافر کو بھی چار رکعتی فرض کی دو فرض دو پڑھنی ہوتی ہے زور عصر اور عشاء کے چار فرضوں کے جگہ دو فرض باقی سنتیں وغیرہ سب پوری پڑھنی ہوتی وطر و مغرب کے فرض تو اس لئے منڈی میں قربانی کے جانور لینے کے لیے آیا اور اگر جماعت واجب ہونے کے شرائط آئے گئے تب تو جماعت بھی واجب رہے گی اور نماز میں کوئی ریایت اس کو نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صل علی العبید صل اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی کہتا ہوں علیکم السلام میرا سوال یہ ہے اونٹ کے گوشت کے کھانے سے کیا وضو پوٹ جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے افضل ہے ہاں امام شافی رحمت اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حنفیوں کے نہیں ٹوٹتا تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جہاں دو اماموں کا اختلاف ہو تو وہاں اختلاف سے بچنے کے لیے جبکہ اپنے مذہب پر اس عمل میں کراہت نہ ہو تو عمل کرنا مستحب ہو جاتا ہے تو اس لیے وضو کر لینا مستحب ہے حنفیوں کو و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبیب بپا جان میں نوبر حسین عطاری علیہ پر چٹھا سرد کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کار رات کوئی سمیس آیا تھا میرے دوست نے کیا تھا چاند رات مبارک ہو کہ آپ صلو اللہ علیہ و سلم کے حدیث مبارک ہے کہ جو کسی کو کہے گا عید مبارک اس پر جنت واجب ہو جائے گی تو کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے جہاں غلط ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے میں اس کو حصہ چلتے ہیں اس طرح آماز اللہ وہ سرکار کی طرح منصوب کرنے میں یہ حدیث کہنے میں سوچنا چاہیے اس طرح اسی کو حدیث پاک نہ ہماری نظر سے گزریے نہ کئی پڑا ہے نہ علماء سے سنا بظاہر بھی اس طرح کی یہ بات جو یہ من غڑت لگ رہی ہے تو ایسی باتوں سے بچنا ہے اور اس کو آگے فارورڈ بھی نہیں کرنا دوسروں کو پہنچانا بھی نہیں اس طرح کے طرح لوگ چلا رہتے ہیں ہوائی ٹکے تو یہ اپنی طرف سے گڑنا اس طرح کے معاملات یہ گناہ ہوتا ہے شرعی معاملات میں کامات گڑنا اسے بچے واللہ تعالی علم ورسول علم عز وجل وصول اللہ تعالی علی وآل وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال ہے جو قربانی کا جانور ہے اگر جو قربانی کرتا ہے کیا وہ خود قربانی کر لے قربانی سے پہلے کوئی دعا پڑی جاتی ہے یا نہیں اور ایک یہ سوال ہے کہ مدنی کاخلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں کان رابطہ کر سکتا ہوں یہ مجھے پلیس بکا دیجئے قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتے بلکہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل ہے سنت سرکار صلی اللہ علیہ 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 اپنے دست مبارک سے 63 اوٹ نہر فرمائے تھے حجت الودا کے موقع پر اپنے دست مبارک سے زبا کرنا ثابت ہے اپنے ہاتھ سے قربانی کرے اگر نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہے کہ دوسرے کو اجازت دے دے اور اپنی قربانی کے بعد حاضر رہے یہ بھی ثواب کا کام اور آپ کو مدری قافلے میں سفر کرنا ہے ماشاء اللہ جی آیا نو بھلے کری آیا یہ زندھی مانو ہے وہ لے جا بتا رہا دا تو اپنے بدین میں جہاں سنت ابرہ اجتماع ہوتا ہے اس سنت ابرے اجتماع میں آپ مدری قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور کوئی بھی سبز امام والا کوئی نے کوئی تو ہوگا نا تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ سنت اجتماع کہاں ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزیز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و صلو علی حبیب صل اللہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ منڈی کے اندر یہ جو بکروں کو چارہ بارہ کھلاتے ہیں پیٹ بھر دیتے ہیں بلکل پھولا جاتے ہیں پیٹ کیا یہ صحیح ہے جائز ہے پیٹ بھر دینا تو جائز ہے گزہ تو اس کو امدہ سے امدہ اور اچھی سے اچھی کھلانی چاہیے اب نیت پر ہے معاملہ اب نیت یہ کہ اس لیے یہ پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں چنے گاٹا کھلاتے ہیں بیسن پانی بھی پھولتا ہے اس طرح تو اس کا پیٹ پھولتا ہے اور نیت یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہے تاکہ لوگ اس کو تگڑا سمجھیں اور جلدی خرید لیں یا وزن سے جانور بکر ہے اور اس کا تو وزن بڑھا دینا اس نیت سے تاکہ وزن زیادہ ہو جائے اور رقم اچھی آجائے دی تو سراسر دھوکہ ہے نیت پر ہوگا بیسے کھلانے پھلانے مہرج نہیں دھوکہ دینے کی نیت تو پھر نجائس ہو جائے واللہ تعالیٰ اعلم رسول اعلم عز و جل صلو علی العبید صلو علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت ببا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا ایک جانور جو میں نے قربانی کے لئے خریدا کیا میں اسے بیج کر اسے اچھا جانور خری سکتا سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر فقیر جس پر قربانی واجب نہیں اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا تو اب اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی یہ اب اس کو بیج کر دوسرا نہیں لے سکتا بدل بھی نہیں سکتا غنی غنی جو ہے اس نے قربانی کے لئے جانور لیا تو وہ اس کو بدل سکتا ہے بیج وہ غنین ہے مہنگے والا جانور پہلے لیا تھا قیمتی جانور اور اس کو بیچا اور ہلکا جانور لیا وہ کچھ رقم بچا لی تو اب وہ جو رقم بچ گئی اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا و اللہ تعالی علم ورسول علم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 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 تاری بات کر رہا ہوں جی سردارہ بات سے اور میرا میری سنو سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بکرہ اس طرح میں مل گیا ہے اور چار پانچ ماں سے اس کے لوار کی کوئی کوشش کر رہے وہ ہمیں مل لی رہے تو کیا ہم بکرہ جو ہے وہ قربانی بر دے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں تو اس کی کیا حجرت ہوگی اس کے بارے میں شریع احکمال بتا دی بکرہ ان کو سوال ہے کہ ہمارے حق میں دعا بھی کر دیں کہیں سے بکرہ مل گیا اور جب مالک ملنے کی امید جاتی رہے تب یہ اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ لے لکھ دے اور اگر خود فقیر نہیں تو کسی فقیر کو دے دے اس نے فقیر نے اس کو قبضہ کر بھی لیا اس بکرے بر جیسا کہ اس کا مالک مل امید قطعہ ہو گئی اور اس نے قبضہ کر لیا اس پر تب بھی یہ اس کی قربان ہی نہیں کر سکے گا اس لے مالک جب بھی آجائے یہ مانگے گا تو دینا تو پڑے گا تو یہ اس سے ان مانو کر مالک نہیں ہوگا کہ اس کی قربان بھی کر دے بہرحل نہیں ہوگی اگر ایسی ایمرجنسی آگئی تو ہاں اسے تھوڑا بہت بیمار ہوگیا تو پھر مسائل اس کے رہیں گے کہ فقیر ہے تو اس کی جانور کی چونکہ قربان واجب ہے تو اس کی شفای ابھی کا انتظار کرے اور غنی ہے تو بہرحل اس کو بدلنے کی اجازت آئی ہے اگر واقعی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جانور ضائع ہو جائے گا مر جائے گا تب تو وہ اس کو زبا کر دے تاکہ زائع نہ ہو قربان بہرحل اس کی نہیں ہوئی کیونکہ وقت پہلے اس نے زباقیان واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علی وآل 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 تیار باپا جان آپ کی بارگا میں ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی خال کے اوپر جو حروف لکھے جاتے جانور پر خروف لکھے جاتے ہیں اب کس زبان میں لکھے جاتے ہیں ہمارے 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 اردو میں لکھتے ہیں بعض وقت یہ لکھے نہ جائیں کہ بیعت بھی بہت ہوگی ان خروف کی کیونکہ قربانی ہوگی جانور کا خون بہے گا اسی ناپا خون میں وہ خال لتھڑے گی تو خال پر بھی وہ نجاست لگے گی بعض وقت گوبر بھی لگتے تو بلا حجت اس پہ نہ لکھا جائیں اور عام طور پہ یہاں جو لکھتے ہیں حجت نہیں شوقیہ مہندی سے لکھتے ہیں عام طور پہ تو یہ سے بچنا ہی بہتر ہے شاید عید مبارک بھی لکھتے ہیں مہندی سے نہیں اس سے بچنا چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علی وآل سلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میری امی پر پچھلے دس سال سے قربانی واجب تھی انہوں نے نہیں دی اب وہ صدقہ دینا چاہتی ہیں تو صدقہ اس سال کا ہوگا یا پچھلے سال کا ہوگا اور اس کا تھی کبتہ دے جس سال جو قیمت تھی بکری کی یہ دس سال کی ان کو قربانی اگر ان پر باقی ہے تو وہ دس سال کی قربانیوں کی قیمت اس کو صدقہ کرنا واجب ہے مسکین کو دے دے کسی فقیر کو دے دے مسجد میں نہیں دے سکتے مدرس میں دے سکتے طلبہ کے لیے لیکن وہ بتا کر دینا ہوگا تاکہ وہ شرگی ہیلا کر کے یا تو استعمال کریں اس کو یا پھر یہ کہ مستحق طلبہ واقعی ان کو یہ اس پر سرف کریں اس کو خرچ کریں اب یہ کہ جس سال بکری کی جو قیمت تھی اس سال کی قیمت کے مطابق اس کو دینا ہے ہر سال دام بڑھتا جا رہا ہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُ اعلم عز وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعْلِهِ وَالْهِ وَسَلَّمُ صَلُّو علیہ الحبیب صَلُّ اللَّهُ تعالی علیہ محمد بابا جان یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سال میں جو بکری کی قیمت ہوگی وہ دی جائے گی اب علاقوں کے فرق سے قیمتیں بھی جو ہے ان میں تفاوت ہوتا ہے جس جگہ وہ شہر میں رہتا ہے وہاں جو مارکٹ ویلیو ہے مثلا بکرا یا بکری جو ہے قربانی کی شرائط والی آٹھ ہزار کی آتی تھی اس سال تو اگر وہ کسی اور دور دراز مقام پر جہاں بکرا یا بکری جو ہے وہ دو تین آزار کی مل جائے اس کے اعتبار سے صدقہ کرنا چاہے تو کیا یہ کافی ہوگا یا اپنے علاقے میں جو قربانی کے جانور کی جو قیمت بنتی تھی وہ اس کا اعتبار ہوگا اپنے علاقے میں جو قربانی کی قیمت بنتی تھی اب اس کا اعتبار ہوگا البتہ یہ قربانی کروانے کے لیے عید کے دنوں میں جہاں سستہ ملتا ہے وہاں قربانی کروا دی تو تو جائز ہے کہ اپنے ہمیں گا چلو اور وہاں کروا دیتے تو صحیح ہے لیکن جب قربانی کا وقت نگل گیا تو اب اپنے علاقے کے اعتبار سے وہ رقم صدقہ کرنا واجب ہے واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد باپا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ باپا میں حیدر علیہ تائی بول رہا ہوں مرکز الاولیہ لہور سے باپا میرا یہ سوال آپ کے بار کام عرض ہے کہ کیا بچے بھی اپنے نام کے قربانی دے سکتے ہیں جزاک اللہ حکرہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے نابالغ کے امی ابو اگر